رول آف نیوکلئس کے عوглий سے بڑا ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو نیوکلئس ہے اس نیوکلئس کے اندر تمام کا تمام جنیٹک میٹیریل موجود ہوتا ہے وہ جو تمام کا تمام جنیٹک میٹیریل ہے نیوکلئس کے اندر اس میں ہی دراصل ساری کی ساری کیا موجود ہوتی ہیں انفرمیشنز موجود ہوتی ہیں جن انفرمیشنز کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دیویلپ کرتا ہے مطلب ساری جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس کی ساری انفرمیشنز کس کے پاس موجود ہوتی ہیں نیوکلیس کے پاس موجود ہوتی ہیں آل آئی انفرمیشنز آر پریزنٹ ان دا نیوکلیس بیکاز نیوکلیس کنٹین آل دا جنیٹک میٹیریل اور جنیٹک میٹیریل کے پاس ہی ہوتا ہے نا آپ لوگ ادا دیں اب بڑا اس کو ہم سمجھنے کے لیے یہاں پر بھی ہم ایک ایکسپیرمنٹ کریں گے ایکسپیرمنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک الگا ہے ایک الگا ہے الگا کس کو بولتے ہیں بڑا ال جی کے سنگولر کو الگا کہتے ہیں یہ ایک الگا ہے گرین الگا جو کہ ملٹی سیلولر ہے ہے ملٹی سیلولر لیکن اس کی باقیدہ طور پر ڈنڈی ہوتی ہے سٹاکڈ ملٹی سیلولر الگا ہے یہ جو الگا ہے اس کی ہمارے پاس دو سپیشیز ہیں ایک سپیشی کا نام ہے ایسیٹا بیولیریا کیا نام ہیڑا ایسیٹا بیولیریا کرینیولیٹا اور دوسرا ہے ایسیٹا بیولیریا میڈی ٹرینیا میڈی ٹرینیا ٹھیک ہے یوں گا ایک ہے ایسیٹا بیولیریا میڈی ٹرینیا دوسرا ہے ایسیٹا بیولیریا کرینیولیٹا بیٹا ایسیٹا بیولیریا میڈیٹرینیا اس کو اور کرنیولیٹا میں جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے ایسیٹا بیولیریا جو ہوتی ہے اس کی بھی ڈنڈی ہے اس کے خدوخال کو بنا رہے ہیں اور نیچے والی حصے پر اس کے ریزیڈز موجود ہیں کیا موجود ہیں اس کے ریزیڈز یہ ریزیڈز آپ بنا رہے ہو جہاں سے یہ زمین کے اندر انکر ہوتا ہے ادھر ریزیڈز کے ساتھ ہی اس کا کیا موجود ہے نیوکلیس موجود ہے یہ اس کے کیا ہیں ریزیڈ ریزیڈز روٹس تو نہیں ہوتی لیکن ابزارشن میں یہ بھی ہیلپ کرتی ہے یہ اس کی ڈنڈی ہے سٹراب کہلے اور اس کے اوپر ایک کیپ ہوتی ہے اس کی کیپ جو ہے وہ گول گول ہوتی ہے اگر امبریلا کی جیسے کیپ ہو تو یہ کونسی سپیشی ہے اسیٹا بیولیریا میڈی ٹرینیا ہے کونسی سپیشی ہے اسیٹا بیولیریا میڈی ٹرینیا یہ سپیشی ہے جبکہ دوسری جو سپیشی ہے اسیٹا بیولیریا کرینولیٹا اس کا بھی سٹرکچر سارے کا سارا سیم ہے فرق پھر کس چیز کا ہے آپ لوگ بولتے ہیں کہ اس کے بھی اس طرح سے کیا موجود ہیں ریزیڈز ہیں اسی طرح سے اس کا ریزیڈز کے اندر یا قریب پڑا ہوا نیوکلیر سے ہے اور اسی طرح سے اس کی بھی کیا ہے سٹرک ہے لیکن اس کی جو امبریلا لائک کیپ ہونی چاہیے وہ امبریلا لائک نہیں ہے بلکہ کیا ہے ایر ریگولر ہے کیسے ایر ریگولر ہے وہ اس کی شیپ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے بڑا؟ جب اس شیپ کا ہو تو یہ کیا ہے آپ کے پاس آپ بولتے ہیں کہ اسی اسیٹا بیولیریا کرینولیٹا بس اسی کیپ کا ڈیفرینس ہے باقی دولوں کیا ہیں؟ بلکل سین پھر اس پر تجربہ کیا ایک سائنٹسٹ نے ایک سائنٹسٹ اس کا نام تھا ہیمر لنگ بڑا کیا نام تھا؟ ہیمر لنگ ہیمر لنگ نامی ایک شخص نے ایکسپیرمنٹ یہ کیا کہ جو ہمارے پاس اسیٹا بیولیریا تھا اس کی ڈنڈی کو اس کی سٹرک کو کٹا اسیٹا بیولیریا میڈی ٹرینیا کے اسیٹا بیولیریا میڈی ٹرینیا اس کی سٹرک کو ڈنڈی کو کٹا اس کی سٹرک کو اب دیکھیں بچے جو ڈنڈی ہے کیونکہ زیادہ پورشن یہ ہے لہٰذا ان کا سائٹوپلازم کس میں موجود ہے اس ڈنڈی کے اندر موجود ہے جبکہ جو نیوکلیاس ہے وہ ریزائنٹس کے قریب ہیں اس نے کس کو کٹا ڈنڈی کو کٹا اسٹرک کو کٹا اسیٹا بیولیریا میڈی ٹرینیا کی اس کو کٹ پر کے اس ڈنڈی کو گرافٹ کر دیا کس کے اندر اس ڈنڈی کو آپ لوگ بتائیں گے کہ گرافٹ کر دیا اسیٹا بیولیریا کرنیولیٹا کے یہ ہمارے پاس اسیٹا بیولیریا کرنیولیٹا ہے اسیٹا بیولیریا کرنیولیٹا ہے جب ادھر آ کر اس نے گرافٹ کر دیا کیونکہ سائٹو پلازم تھا اس کے اندر وہ لگا دیا پھر اس کے اندر ریجنریشن پاور پائی جاتی یہ ریجنریٹ کرتی کچھ عرصے کے بعد اس نے ریجنریٹ کیا جب اس نے اس کو کیا کیا ریجنریٹ کیا تو اس کی کیپ کونسی بنی وہی والی جس کی انفرمیشن کس کے پاس تھی موجود نیوکلیس کا پاس کیونکہ یہ نیوکلیس کس کا تھا ایسیٹا بیولیریا کرنیولیٹا کا تو کیپ بھی کس کی بنی وہی ایسیٹا بیولیریا کرنیولیٹا کی اب پھر اس نے نیکسٹ جو تجربہ کیا وہ کیا تجربہ کیا نیکسٹ اس نے ایسیٹا بیولیریا کرنیولیٹا کی ایسیٹا بیولیریا جو کرنیولیٹا ہے اس کرنیولیٹا کی کیا لیبڑا ڈنڈی کو سٹارک کو کٹا اس نے اس کی سٹارک لی اور اس کو گرافٹ کر دیا کس کے اوپر ایسیٹا بیولیریا میڈی ٹرینیا کے اوپر میڈی ٹرینیا اب دیکھو بچوں کیسا یہ اس کے آپ بنا دیں لیزیٹس یہ ایسے یہ اس کا نیوکلیرس اب اس کے اوپر اس نے کونسی ڈنڈی لگا دی ایسیٹا بیولیریا کرینولیٹا کے اس ڈنڈی کو اس کے اوپر لگایا تو جب اس کے اوپر لگایا پھر اس نے کیا کیا ریجنریٹ کیا کچھ عرصے کے بعد وہ ریجنریٹ کرتا ہے ریجنریشن جب کی تو اس کی جو ڈنڈی بنی وہ کونسی والی بنی ایسیٹا بیولیریا میڈی ٹرینیا والی جو ریگورلر اور کس کے جیسے تھی امریلا کے جیسے جو کس کی تھی یہ خصوصیت ایسیٹا بیولیریا میڈی ٹرینیا کی کیونکہ نیوکلیس کس کا تھا ایسیٹا بیولیریا میڈی یہ ریزیڈز ہو گئے اب دیکھیں بات جو سمجھنے والی ہے کانکلین پہ پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ سائٹو پلازم کا ہونا ضروری ہے لیکن تمام انفرمیشنز جو ڈویلپمنٹ کی ہوتی ہیں وہ کس کے پاس موجود ہوتی ہیں نیوکلیس کے جینز کے پاس موجود ہوتی ہیں اور وہ ساری نیوکلیس یہ رول تھا نیوکلیس کا جبکہ پچھلے ٹاپک میں آپ نے سائٹو پلازم کو بھی دیکھا تھا سائٹو پلازم جو اس کا ایسیڈین کا تھا اس کے ایسیڈین کے اندر جو سائٹو پلازم ہوتا ہے اس کی بھی ایک خاص رول ہے کہ وہ جین کی سیلیکشن وہ کرتا ہے اور جو جینز ہوتے ہیں انفرمیشن ساری ان کے پاس ہوتی ہیں یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا موسیقی